بسم اللہ الرحمن الرحیم سائلج پوائنٹ پر بیٹھے مالکان کو لوٹ کر فرار ہو گئے مقامی پولیس مو تکتی رہ گئی خوڑیاں خاص اور گردو نوا میں آئے روز ڈکیٹی کی وارداتیں ہونا ممول بن گئی مزید تفصیلات مہر محمد لطیف کی اس رپورٹ میں قصور تھانا خوڑیاں خاص کی حدود میں ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے تین موٹر سائیکل سوار مسلہ ڈاکو سائلج پوائنٹ پر بیٹھے مالکان کو لوٹ کر فرار ہو گئی اور مقامی پولیس مو تکتی رہ گئی خوڑیاں خاص اور گردو نوا میں آئے روز چوری ڈکیٹی کی وارداتیں ہونا ممول بن چکی ہے تھانا خوڑیاں سے چند قدم کے فاصلے پر مسلہ ڈاکو سیاسی و سماجی رہنما رانا عصد علی خان اور عقیل اسماعیل سے چار لاکھ روپے نقری لوٹ کر فرار ہو گئی متاثرہ رانا عصد کا کہنا ہے خوڑیاں خاص اس وقت چوروں اور ڈکیٹوں کی امالکہ بنا ہوا ہے مقامی پولیس چوروں اور ڈکیٹوں کو پکڑنے کی بجائے سیاسی ورکروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے انہیں دہہی گرد بنا کر گرفتاری کے جکروں پڑی ہوئی ہے میری عرباب میں اختیار سے یہ گزارش ہے کہ اس پولیس کو جو اس کی اصل ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو محفوظ زندگی گزارنے کا یہاں پر موقع ملے اس سے وہ ڈیوٹی دے جائے اور ان سے جو مطلب آج سے چار مینے پہلے کھڑیاں میں ایک واردہ تو اسی جو رہی گی عثمان کے دکان کے تالے ٹوٹ رہتے ہیں فکر کہ میں پنتالیخ لاکھ روپے کا اس پر نقصان ہوگا تھا آج سے ڈیڑھ مینہ پہلے جو ہے نا اس کی فرانزک رپورٹ جو فنگر پرنٹ ہے وہ آگئے ہیں بندہ ٹریس ہو گیا ہے لیکن پولیس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ پولیس چوروں ڈاکووں کو چھوڑ کر سیاسی ورکروں کے پیچھے پڑی ہوئی نون لیگ کی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے جرائم پیشہ اناثر اور چور ڈکے دندراتے پھر رہے ہیں دو ماہ سے گھروں سے جہیز سامان زیورات لوٹنے والے ڈاکو پولیس کی گرفت میں نہ آسکے شہریوں نے ڈی پیو قصور تارک عزیز سندو اور افسران بالا سے اپیل کی ہے کہ شہر کے داخلی وقت خارجی راستوں پر موبائل گشت بڑھایا جائے تاکہ عوام چوروں اور ڈاکووں سے محفوظ رہ سکے مہر محمد لطیف آپ تک نیوز قصور چلتے ہیں سرگودہ کی جانب ملک بھر کی طرح سرگودہ میں بھی انجمنے دکانداران جنرل بس اسٹینڈ کی جانب سے پاکستان مسلحہ فوج کے حق میں ریلی یکچہتی کا اظہار اور پاک فوج کے حق میں نارے بازی کی گئی مزید تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں انجمنے دکانداران جنرل بس اسٹینڈ سرگودہ کے جانب سے پاکستان مسلحہ فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر محمد عارف رفیق پلوان سینئر نائب صدر ہمائیوں بٹ جنرل سیکرٹی آمر شاہ نائب صدر عاشق حسین کا کہنا تھا کہ نو مئی کے واقعات کسی بھی طرح پاکستان اور عوام کے ساتھ ساتھ اداروں کے حق میں بہتر نہیں تھے جو کچھ نو مئی کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں یہ سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے نو مئی کو جو ہوا ہوا ہے اس کی ہم اضامت کرتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوا ہمارے اداروں کے ساتھ ہم پاک فوج پاک آرمی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاک فوج زندہ جو نو مئی کو باقع ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور رہیں گے نو مئی کو جو باقع ہوا ہے ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں ہمارے جو دشمن ہیں ادلی انہوں نے یہ کام کرنا تھا جو ہمارے قوم نے کیا ہے اس کا ہمیں بہت دکھ ہے اور ہم اس سے دل پرداشتہ ہوئے ہیں ریلی کے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہی ہمارا فخر ہے اگر افواج کی امیت کا پتہ کرنا ہے تو کشمیر، فلسطین، عراق اور دیگر ممالک سے پوچھا جائے فوج کی بدولت ہی ہم سک کی نیند سوتے ہیں اگر فوج نہ ہو تو ہمارا دشمن ہمیں زندہ کھا جائے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے پورے ملک کی طرح سرگودہ میں پاک فوج کے حق میں پاکستان میناگٹریز آلائنس کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے مزید تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں سرگودہ میں مسیح برادری بھی پاک فوج کے حق میں سڑکوں پر نکال آئی پاکستان میناگٹری آلائنس کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی جس کی قیادت پاکستان میناگٹریز آلائنس کے مرکزی چیئرمین سابق ایم پی اے تاہر نوید چودری نے کی ریلی کے شرکہ نے فوج کے حق میں نعرے لگائے ریلی کے شرکہ کلب چونک میں شہداخ کی یادگار پر پہنچے جہاں انہوں نے یادگار پر پھول چڑھائے اور شما روشن کی ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ یادگار شداب اور فوجی آداروں پر حملے افسوسناک ہیں جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے تمام مسیحوں کا باہر نکلنا اور یہاں پہ مذہبی قیادت کا جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے مسیح انتہائی محبے وطن ہیں اور جب بھی پاکستان پہ کڑا وقت آیا تو مسیحوں نے میشہ یہ ثابت کیا کہ ہم اس ملک کے سچے اور محبے وطن شاری ہیں اور آج ہم یہ تمام ان دشمن قوتوں کو جو ملک پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم پاکستانی قوم بلا تفریق مذہب اور رنگ جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے ریلی کے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج سرحدوں کا دفع کرتی ہے تو ہم امن سے سو رہے ہوتے ہیں پاک فوج ہماری شان ہماری آن ہماری جان ہے پاک فوج پر تنقید ہرگز برداشت نہیں کریں گے اب رکھ کرتے ہیں مصطفی آباد کی جانب مفتی علی مرتضی چشتی کی والدہ کے احسال سواب کے لیے فاتح خوانی و دعا مغفرت علماء اکرام سیاسی سماجی مذہبی جماعتوں کے نمائندوں صحافیوں تاجروں وقلہ اور اہل علاقہ کی بڑی تداد نے شرکت کی مزید تفصیلات علیہ السلام ملک کی اس ریپورٹ میں معروف حلم دین خطیب جامعہ مسجد کنزل ایمان حضرت علامہ مفتی علی مرتضی چشتی ڈاکٹر علی مصطفی چشتی حافظ علی مجتبہ چشتی ایروکیٹ کی والدہ حاجی پیر ماسٹر ولائت علی چشتی کی اہلیہ کی روح کے احسال سواب کے لیے فاتح خوانی جامعہ مسجد غوثیہ چشتیہ مصطفی آباد میں ہوئی فاتح خوانی کی تقریب میں مفتی پیر سید سابر حسین شاہ حضرت مولانا مفتی پیر انام اللہ اشرفی نوری ڈاکٹر علامہ مفتی حامد زیاء الحبیب حضرت مولانا پیر علیاس قادری المروف بابا جی سرکار علامہ مولانا قاری عبد المتین علامہ مولانا احسن موینی علامہ مولانا محمد یونس قادری علامہ مولانا قاری عبدالوحید نوری قاری عبدالجلیل سیدی قاری محمد ریاض چشتی حضرت مولانا خالد محمود اتاری حضرت مولانا شہباز و دیگر علماء اکرام کے علاوہ سیاسی سماجی مذہبی جماعتوں کے نمائندوں صحافیوں تاجروں وقلہ اور اہل علاقہ کی بڑی تداد نے شرکت کی علماء اکرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے ماں کی عظمت اور مرہومین کی مغفرت کے حوالے سے اظہار خیال کیا حضرت مولانا پیر مفتی انام اللہ اشرفی نوری نے مرہومہ کی مغفرت اور لوہ حکین کے سبر کے لیے خصوصی دعا کی الیاس ملک آپ تک نیوز مصطفہ باد اب رکھ کرتے ہیں گھوٹکی کی جانب گھوٹکی نیشنل پریس کلاب میں پیپس پارٹی کے عہدے داروں اور ورکروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی تنظیم سازی کو یوسی کی سطح تک مضبوط کیا ہے جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسا آج تک کسی نے نہیں کیا مزید آگاہ کریں گے پیرفان آرائین نیشنل پریس کلاب گھوٹکی میں پریس کانفرنس کی گئی جس میں پیپس پارٹی زلہ گھوٹکی کے ورکر عہدے داروں نے مطالبہ کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کی تنظیم سازی کو یوسی سطح پر مضبوط کیا ہے جو کہ زلہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسا آج تک کسی نے نہیں کیا جب محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ وزیراعظم تھی کوئی معاملہ ہوتا تھا الیکشن یا سیلیکشن کا تو ٹکٹ بھی زلہ کے صدر کے مشورہ سے دی جاتی تھی ہم سب چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور چیئرمن آصف زرداری صاحب محترمہ فریاد تالبور صاحبہ اور صبائی صدر محترم نصار احمد کھوڑو صاحب سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ پپلز پارٹی زلہ گوٹکی کے صدر میر بابرحان لونڈ صاحب کو زلہ کا چیئرمن بنایا جائے اور ان کے ساتھ لاانصافی نہ کی جائے اور دیوار سے نہ لگایا جائے ورنہ گوٹکی زلہ کے کارکن اہدہ دار جیالے گڑی خدا بخش میں محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کی مزار پر پہنچ کر احتجاج کریں گے پپلز پارٹی گوٹکی زلہ کے ڈپٹی جنرل سیکٹری سید امتیاز سلیمان شاہ زلہ کے ڈپٹی انفارمیشن سیکٹری عبدالمجید لکھو سیٹی کے سینئر نائب صدر عبدالگنی لکھو سیٹی کے نائب صدر محمد سعید صدیقی راو ندیم اختر رجب علی عبرو جہانگیر عبرو نجم دین کوکا نجم دین کولاچی اور سینکرو جیالوں نے شرکت کی عرفان عرائی اب تک نیوز گھوٹکی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے گھوٹکی اب تک نیوز کی خبر پر ایکشن تین روز قبل حسین بیلی سے اگواہ ہونے والے دو سگے بھائی اشفاق اور آفتار گھوٹو کو کچھو بھنڈی پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد بازیاب کروا لیا دونوں مغوی بازیاب ہو کر جب گھر پہنچے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی تفصیلات عرفان عرائی کی اس ریپورٹ میں گھوٹکی اب تک نیوز کی خبر پر ایکشن تین روز قبل حسین بیلی سے اگواہ ہونے والے دو سگے بھائی اشفاق اور آفتار گھوٹو کو کچھو بھنڈی پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد بازیاب کروا لیا ہے دونوں مغوی بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ڈی ایس پی کچھو بھنڈی زہد میرانی کا کہنا ہے کہ ڈاکو مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے کہ خفیہ اطلاع پر کچھے کے علاقے میں جاگرانی دم دمی کے نزدیک ڈاکووں اور پولیس میں مقابلہ ہو گیا مقابلے کے دوران ڈاکو اگواہ ہونے والے دو سگے بھائیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ڈی ایس پی کچھو بھنڈی زہد مرانی کا مزید کہنا تھا کہ ایس ایس پی گھوٹکی کی ہدایت پر ڈاکووں کو گھیرہ تنگ کیا گیا ہے مگمیوں کے گھر پہنچنے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی واضح رہے کہ تین روز قبل دونوں بھائیوں کو رات کے وقت زمین کو پانی دیتے ہوئے ڈاکووں نے اگواہ کیا تھا ارفان آرائین آپ تک نیوز گھوٹکی ایک بار پھر رکھ کرتے ہیں سرگودہ کی جانب وفاقی وزیر پیداواد تصمیم احمد قریشی کا کہنا ہے کہ سرگودہ ثانیہ نو مائی کے کرداروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے قانون حرکت میں آیا ہے اگر ایسے لوگوں کو سدا نہ دی گئی تو پھر ہمارے ادارے اور لوگ غیر مفوظ ہوں گے ہمارا ملک اس طرح کی شر پسندی کا متحمل نہیں ہو سکتا مزید تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر پیداوار تصمیم احمد قریشی کا کہنا ہے کہ نو مائی کے شودہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے شر پسندوں کو قانون کے مطابق سکس سے سکس سزا دے کر نشانے عبرت نہ بنایا گیا تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے جب سے پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے ملک میں تشدد کی سیاست کو فروغ ملا ہے نو مائی کا واقعہ جس کی برپور پوری قوم مضمت کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی پسندے اس کی برپور مضمت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ان میں انوالب تھے ان کو واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی سکتی جورت نہ ہو کہ وہ ہمارے شودہ کی حلمتی کریں اور دوسرے ملکوں کے آلہکار برگر پاکستان میں ڈسکٹیبلٹی کو قائم کریں تو اس لیے موجودہ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے ادارے اس بات کا کبھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے واقعے کو پر اس میں جو شامل ہیں چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں ان کو قطن کوئی ریایت کی مستقی نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلحہ افواج ہماری ریڈ لائن ہے جس طرح عمام کے ذینوں میں ہماری اداروں کے خلاف نفرت کی بیج بونے کی کوشش کی گئی ہے یہ حودی لابی کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے اس ملک کا حال فلسطین جیسا ہوتا ہے ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان ایجنٹوں کے ازائن کو نکام بنانا ہوگا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں قصور سے قصور ڈپٹی کمیشنر محمد عرشد بھٹی کے زیرے صدارت یوم تقریم شہدائے پاکستان منانے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ڈپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں منقد ہوا حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں زلہ قصور میں پچیس مائی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان بھرپور طریقے سے منایا جائے گا مزید تفصیلات عمران شہزاد انساری کی اس رپورٹ میں قصور ڈپٹی کمیشنر محمد عرشد بھٹی کی زیرے صدارت یوم تقریم شہدائے پاکستان منانے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس مزید تاروز ڈی سی کمیٹی روم میں منقد ہوا اجلاس میں ڈیشنر لیپٹی کمیشنر جنرل محمد جافر چودری چیف اگزیکٹیف افیسر ایجوکیشن تارٹی ملک محمد انور ایڈمیسٹریٹر ڈی پی ایس محمد جنگیر چپڑا سی ایو ہیلز ڈکٹر لائک چودری ڈیپٹی ڈریکٹر کالجیز عبدالغفار ڈوگر ڈیپٹی ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ عبدالوحید ڈیو پاپولیشن ویلفر چودری اسرار انجم ڈیٹر افیسر زکاة ووشر اشفاق آمد خان چیف افیسر جلہ کونسل محمد طیب چیف افیسر مینسل کارپلیشن انچارج سیول ڈیفنس سمیت دیگر محکموں کے ذیلی سربران نے شرکت کی جلاس کو بتایا گیا کہ حکومت پاکستان کی خصوصی عدائد پت روشری میں جلا قصور میں پچیس مہید کو یوم تقریم شہدائی پاکستان بارپور طریق سے منایا جائے گا مرکزی تقریب ڈی پی ایس سکول کے حال میں منقد ہوگی جس میں شہدائی پاکستان کی بیلوز کربانیوں کو اخراج تحسین پیش کیا جائے گا اور شہدائی کے اصال اسواب کے لیے دعائی مانگی جائیں گی پاکستان آرمی کے ساتھ دل کر کشمیر چوک سے بلدیا چوک تک فلیک مارٹ کیا جائے گا جبکہ مصف آباد میں جات کر گنج شہدات پر تقریب منقد ہوگی جس میں پاکستان آرمی ذلی انتظامی اور پلیس کے افیسران شرکت کریں گے یوم تقریب شہدائی پاکستان کو بارپور طریقے سے منانے کے لیے تمام محکموں کے افیسران کی لیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اس دن کو منانے کا مقصد شہدائی کی لازوال کربانیوں کی یاد تازہ کرنا ہے کامپ کو بغام دینا ہے کہ شہدائی اور ان کی فیملیز اور جادگاروں کا احترام ہر پاکستانی کا فخر ہے علاوازی تحصیل کی سطح پر بھی جو میں تقریب شہدائی پاکستان بارپور طریقے سے منانے جائے گا میاں مران شہداز انساری آپ تک نیوز پسود آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ